بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ نیشنل سیل ٹیکس ریٹرن کے اندر اگر ہم لیٹ فائلنگ کرتے ہیں تو اس کے اوپر ہمارے پر کیا پلنٹیز ایمپلیمنٹ ہوں گی اور کتنے دن بعد اگر ہم ریٹرن فائل کرتے ہیں تو کتنی پلنٹی میکسیمم پلنٹی کتنی ہے اور مینیمم پلنٹی کتنی ہے تو آج کی ٹوپک میں ہم یہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور بقائد ہے اس کو ہم سیکشن میں یہ ایمپلیمنٹ ہوگا سیل ٹیکس کا ہم اس کو بھی ایک نظر دیکھیں گے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک چارٹ سامنے اوپن کیا ہوا ہے میں نے جس پہ مینچن کیا ہوا ہے پلنٹی فور دی لیٹ فائلنگ نیشنل سیل ٹیکس ریٹرن ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ڈیڈ لائن آف تی ایوری منت آف ایٹین یعنی کہ یہ تو ہم کو سب کو ہی پتا ہے کہ جو ہم اپنا ریٹرن سممیٹ کرواتے ہیں وہ مہینے کی ہر مہینے کی اٹھارہ تاریخ کو ہمیں اپنا ریٹرن سممیٹ کروانا ہوتا ہے ہم جو ان ایک جر سی ہے وہ ہمیں دستاریخ کو یعنی کہ سیل ہماری دستاریخ کو سممیٹ کروانی ہوتی ہے ان ایک جر سی دستاریخ کو سممیٹ کرنا ہوتا ہے پیمٹ ہم کو جمع کروانی ہوتی ہے پندرہ تاریخ تک یعنی پندرہ تاریخ تک ہم نے جو ہمارے پر لائیبیلیٹی ہے سیل ٹیکس کی ڈپارٹمنٹ کی وہ ہمیں پی کرنی ہوتی ہے پندرہ تاریخ تک اور ہم کو اپنا جو ریٹن ہے وہ اٹھارہ تاریخ کے اندر اندر اٹھارہ تاریخ تک اپنے ریٹن سممٹ کرنا ہوتا ہے اور سیکنڈ جو کولم ہے اس میں دیکھیں لکھا ہے اگر ہم ریٹن فائل کرتے ہیں تو ہم پہ کیا جو پلنٹی لگے گی وہ دو سو روپے لگے گی اور یہ دو سو روپے اس بندے پہ لگے گی جو ریٹن اٹھارہ کے بعد یعنی کہ اٹھارہ کے بعد دس دن کے اندر اندر اٹھارہ کے بعد دس دن کے دس دن تک اگر اپنا ریٹن فائل کرتا ہے تو اس کے اوپر دو سو روپے لگیں گے ریٹن یہ دو سو روپے اس کے اوپر تب امپلیمنٹ ہوگے اگر اس نے ان ایک جر سی ٹائم پہ سممٹ کیا ہو اور جو پیمنٹ ہے خاص طور پر پیمنٹ پندرہ تاریخ تک اس نے جمع کروا دی گی کروائی ہو تب جا کے اس کے اوپر یہ دو سو روپے امپلیمنٹ ہوگا کیونکہ اگر وہ پیمنٹ سترہ تاریخ کو جمع کرواتا ہے اور ریٹن جا کے انتیس کو یا ستائیس کو جمع کرواتا ہے تو پھر یہ والا جو یہ والا جو کولم پہ دو سو روپے پر دیکھیں حساب سے جو چارج ہوا گا ہے یہ اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوگا اس کے اوپر پھر یہ جو پر کولم ہے جس میں لکھا ہوا ہے نون فائلنگ آف ریٹن ویدن ڈی ڈیو ڈیٹ پلنٹی آف روپیس تین تھاؤزن یہ میکسیمم پلنٹی ہے جو امپلیمنٹ ہوگی ہیں دس ہزار روپے ہوتی ہے یا زیرو پوائنٹ فائلنگ پرشنڈ ہے جو اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوگی دیکھیں یہ دس ہزار روپے میکسیمم پلنٹی ہے یعنی کہ اگر لیٹ فائلنگ کرتا ہے مثلا ایک مند کے بعد کرتا ہے ٹائم گزر جاتا ہے جنوری کے جسے دسمبر اگر ریٹن جنوری میں سمیٹ کرنا تھا جنوری میں نہیں کر پایا اور دسمبر جا کے فروری میں کرتا ہے تو اس کے اوپر جو میکسیمم جو پلنٹی ہے وہ دس ہزار روپے گی ہے تو دس ہزار روپے کی پلنٹی اس کے اوپر امپلیمنٹ ہو جائے گی اور یہ جو دو سو روپے ہے یہ اس کے لیے جو ریٹن سمیٹ لیٹ کرے گا مثلا پیمنٹ اس نے ٹائم پہ جمع کروائی ہو اور ریٹن سمیٹ لیٹ کروائی ہو تو شروع کے جو دس دن ہوگئے دیو ڈیٹ کے بعد پھر اس کو پر ڈے کے حساب سے دو سو روپے یعنی کہ چارج کیا گیا یہ جو پلنٹی ہے یہ جو دو سو روپے یا دس ہزار روپے یہ جب ہمیں نوٹس وغیرہ آئے گا تو ہمیں جمع کروانی ہوگی جب ریپارٹمنٹ ہم سے مانگے گا تب جمع کروانی ہوگی اور ہرڈ پہ سوری فورڈ پہ جو ہے ریوائز ریٹن فائل ویڈن ون ٹونٹی ڈیس اگر ہم کوئی غلطی کرتے ہیں یا کسی کی انوائس لینا بھول جاتے ہیں یعنی کہ بائی مستیک جو ہم سے غلطی ہوئی ہو تو ہم ایک سو بیس دن کے اندر اندر یہ ایک سو بیس دن جو ہے یہ کمیشنر سے اجازت لینے کے بعد یہ ریٹن ریوائز ہوگا تو اس کو ہم تھوڑا سا ریڈ کرتے ہیں سیکشن کے حساب سے سیکشن کے حساب سے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس آگیا سیکشن یہ اس کو شروع سے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں پلنٹی فورڈی لیٹ فائلنگ نیشنل سیل ٹیکس یہ جو سیکشن ہے یہ سیل ٹیکس سیل ٹیکس ایک نائنٹین نائنٹین ہے اور یہ اپ ٹو ڈیٹ پندرہ جنوی دوہزار بائیس کا ہے جو امنڈ ہوا ہے یہ اس کے بعد کی ہے اس میں اگر آپ جا کے یہ پی ڈی ایف آپن کریں گے یا وی آر بھی جا کے اس کو دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر آپ نے جانا ہوگا آفزنس اینڈ پلنٹیز ٹھیک ہے یہ سیکشن ہے ٹھٹی تھری کا اس میں لکھا ہوا کیا ہے ہم تھوڑا سا ریڈ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کولم ہے کولم ون کے حساب سے ٹیبل نیچے منشن کیا ہوا ہے اس میں انہوں نے پلنٹی کا جو ذکر کیا ہے وہ نیچے ہے ٹیبل جو انہوں نے منشن کیا ہے ہم اس کو جنرل سا آورویو کر رہے ہیں اس کے اوپر یہ آفزن ون ہے کوئی بھی اگر شخص وردن دیڈیو ڈیٹ کرے گا تو اس پہ پلنٹیز کیا ہوں گی یہ کولم 2 کے اگر اکارڈنگلی دیا ہوئی اس میں سچ پرسن شل پی پلنٹی آف ٹین تھاؤزن روپیز یعنی کہ جو میکسیمم پلنٹی لگی ہے وہ دس ہزار روپے ہے پروائیڈ ڈیٹ ان کیس اپ پرسن فائل ار ریٹرن ویڈین ٹین ڈیس آف دی ڈیو ڈیٹ ہی شل پی پلنٹی آف 200 روپیز فور ایچ ڈی آف ڈیفولٹ ٹھیک ہے یہ سیکشن یہ سیکشن آف ڈی اگ ٹو ویچ دی آفشن ہیز دیا ہوئی ہیز سیکشن یہ 3 سیکشن 3 کولم کا 26 ہے اور نیچے آ جاتے ہیں یہ ہے چیپٹر 5 سیل ٹیکس ریٹرن کے اندر چیپٹر 5 ریٹرنز کا ہے اور اس کے اندر جو ہم میں نے پوشن ہم نے میں آپ کے لئے اٹھایا وہ ہے ریوائز ریٹرن کا ریوائز ریٹرن کا ہے اس میں کیا کہہ رہا ہے اور ریجسٹر پرشن میں سبجیکٹ ٹو اپروول آف کمیشنر ان لینڈ ریوینیو ہیونگ جو ریڈکشن فائل آر ریوائز ریٹرن ویدن 39 یہ ویدن 120 days آف فائل آف ریٹرن یعنی کہ 120 دن کے اندر ریٹرن اگر فائل کرتے ہیں تو ہمیں کمیشنر کی اجازت لینی پڑے گی ایک اس کولم میں بات کر رہے ہیں کہ 120 دن کے اندر اگر ہم ریٹرن فائل کرتے ہیں تو ہمیں کمیشنر کی اجازت لینی پڑے گی اور یہ اپروول اندر سب سیکشن اگر ہم چھاٹ دن کی اندر اندر اگر ہم فائل کرتے ہیں تو ہمیں کمیشنر سے اجازت لینی کی ضرورت نہیں اس سیکشن میں گی ہے سیکشن میں دیفولٹ کیا کیا ہوگا اور یہ سیکشن جو ہے یہ سیل ٹیکس کے اندر پر آ جاتے ہیں یہ دیکھیں اس سیل ٹیکس ایکٹ نائنٹین نائنٹی کے اندر آپ یہ پورا پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو کبھی ایشو ہو تو یہ میں نے سیکشن آپ کو بتا دیا اس کو آپ ریڈ کر سکتے ہیں تو اگر کوئی بھی اس ٹوپک میں کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی سوال موسیقی